اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بہت مزے میں ہوں گے تو آج ہماری کچن میں فش کی ریسپی بننے والی ہے جگہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بنانا تو بہت ہی زیادہ آسان ہے تو یہاں پر یہ فش کو میں پہلے حلدی نمک لیمن ڈال کے اچھے سے ایک دو گھنٹے کے لیے جھوڑ دی تھی پھر اس کو اچھے سے واش کر لی ہوں واش کرنے کے بعد اس کو میں سٹینر میں رکھ دیتی اس کا ایکسٹرا پانی جو ہے وہ نکل گیا ہے تو اس کے بعد یہاں پر دیکھیں میں اس کو ایک باول میں اٹھ کر رہی ہوں وہ فش کو اور ساتھی میں ایک ایک کر کے مسالے اٹھ کروں گے اور آپ کو بتاتے جاؤں گے کہ میں کون کون سا مسالہ اٹھ کر رہی ہوں یہاں دو سے تین چمشے قریب جنجر گالک پیسٹ اٹھ کر سکتے ہیں اس میں سمیل رہتی اس لئے ہم اس میں تو ایسا زیادہ اٹھ کریں گے جنجر گالک پیسٹ زیڑہ پورڈر اور غرب مسالہ میں اس کے اندر اٹھ کر دی ہوں ساتھی اس کے اندر ریڈ چلی پورڈر آپ اپنے تیسٹ کے حساب سے اس کے اندر اٹھ کر سکتے ہیں ہene گا کے ساتھ یہ ہے ہلزی پورڈر ہے تو اس سارے چیزوں کو اٹھ کر اس کے اندر میں چاٹ مسالہ اٹھ کر رہی ہوں میرے پاس آمچور نہیں تر س pilence اپنے چاٹ مسالہ اٹھ کر دی ہوں آپ آمچور ہو تو وہ اٹھ کر دی جائے گا یہ سالٹ اٹھ کر دی ہوں اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ایڈ کر دیں تقریبا نیک چمچ کے قریب تھا اور یہاں پر چاول کاٹا لی ہوں اور ساتھی میں اس کے اندر کان فلور لی ہوں آپ چاہے تو کان فلور کی جگہ میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ پھر پورا چاول کاٹا یوز کر لیں اس کے اندر چاپٹو اور دنیا کی پتی میں ایڈ کر دی ہوں اس سے بڑی اچھی خوش ہوا آتی ہے بڑا چا ٹیسٹ آتا ہے ہاف لیمن جوس ایڈ کر دیجئے یہاں پر میں ہاف لیمن جوس ایڈ کر دی ہے ویسے ہاف لیمن ایڈ کر کے میں اس کو واش بھی کی ہوں تو اس طرح لیمن آہل دی نمک ایڈ کر کے واش کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی سمیل جو ہے بڑی حد تک کم ہو جاتی ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم مکس کریں گے میں ابھی پانی نہیں ڈالوں گے ابھی مجھے ایسا جو فیل ہوگا کہ کتنے پانی کی ضرورت ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے بہت زیادہ ہم اس کے اندر پانی نہیں ایڈ کریں گے بس یہ جو مسالی ہے نا سب فیش کے اندر چپک جائیں اتنا ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے تو مجھے تھوڑا سا فیل ہویا کہ تھوڑا سا پانی کی ضرورت ہے تو یہ دیکھ رہی ہے یہ ایک سے دو چمر کے قریب میں ڈال کر ان ساری چیزوں کو اچھے سے میں مکس کر لوں گے اور یہ جو فیش ہے وہ روہو فیش تھی اور خوات ہی مزے کی یہ بنتی ہے آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا تو روہو فیش جو ہے گاؤں میں میرے اس کی بھی ریسپی میرے چانل پر کس طرح ویلیج میں بنتی ہے میں آئی بٹن میں ایڈ کر دوں گے آپ لوگ دیکھ لی جائے گا یہاں پر یہ دیکھ لی جائے ریڈی ہو گئے میں ایک دو گھنٹے سکو رکھ دی تھی ریسٹ کرنے کے بعد تو فرائی پین کے اندر میں آئل ایڈ کیوں اور آئل کو گھرم کرنے کے بعد یہ جو فیش ہے دیکھ لی جیے زیادہ مسالے زیادہ پتلی نہیں ہیں جب چپکے چپکے فیش کے اندر ہے تو ایسے ہی ہونا چاہیے تو یہاں پر جیسے ہی آئل اچھے سے گھرم ہو جائے گا ہم اس کو فیش کو فرائی پین کے اندر اس طرح کے کر کے رکھ دیں گے اس کی جو فلیم ہے نا ہم لو رکھیں گے کیونکہ فیش کو جو گلے میں نا بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا لیکن یہ مسالے کے اندر سمیل رہے گی گرم مسالے سارے ہیں کافی سمیل کرتے ہیں تو اس کو ہم ہمیشہ لوڈ ٹو میڈیم فلیم پر ہی فیش کو فرائی کرتے ہیں ابھی ہم ہائی کریں گے تو یہ جل جائے گا اور مسالے کا جو کچھا پن جائے گا وہ بہت سمیل کا طبیل بھی اچھا نہیں لگتا تو اس طرح سلو سلو میڈیم فلیم کر کے ہم اس کو اس طرح فرائی کریں گے اور آئیل کی جیسے جیسے کم یا ضرورت فیل کریں گے ہم تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے رہیں گے ایک دن سے زیادہ ہم آئیل ایڈ کریں گے تو جو سارے مسالے فیش کے اندر چپکے ہوئے ہیں وہ چپکے ہوئے نہیں رہیں گے وہ سارے مسالے میں آئیل میں بکھر جائیں گے یہاں پر دیکھ لیجئے اس کو فرائی کر لی ہوں یہ تقریبا ڈن ہو چکے ہیں یہاں پر اس کو میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں یہ ہماری مزیدار فیش جو ہے تیار ہو چکی ہے اگر آپ کے ہم گیسٹ وغیرہ آنے والے ہیں تو ایک دن پہلی ساری پریپریشن آپ کر کے اس کو فریز میں رکھ سکتے ہیں یا پھر اس سے زیادہ سی فشلا کے اس طرح مسالے وغیرہ لگا کے رکھ دیں جب بھی بند کریں تو آپ اس کو نکال نکل کر دو دو جیسے بھی آپ کو پسند ہو فرائی کریں کھائیں پیئے انجوائی کریں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں گا سب لوگ اللہ حافظ